تو بھائیوں دوستوں میرے پیاروں آج نیپال نے ایک اور بار ہسٹری کریٹ کر دی ہے نیپال نے یو ایسے کو ہرا دیا ہے جی اور یو ایسے نے پاکستان کو ہرا دیا تھا تو ان ایفیکٹ نیپال گریٹر دن پاکستان بنچے کی آج انیل ساکھ کو دیکھئے پچیس رن پھر آسف شیخ زیادہ نہیں کر پائے یہ کشل بھرتل ہمیشہ اچھا کرتا ہے بھائی سب نائنٹی ٹو ان ففٹی فور بالز سات چوکے اور چھے چھکے ون سیونٹی کی سٹرائک ریٹ کشل بھرتل نے تو بھرتا بنا دیا بھائی وہ کتنا مارا ہے اس نے تو تو یو ایسے کی ٹیم کوئی کچھی بک کی ٹیم نہیں ہے یو ایسے کی ٹیم نے پاکستان کو ہرا دیا تھا ورلڈ کپ میں نیتر والکر اور ان کے اچھے بولرز ہیں اس نے تو مار مار کے دنبا بنا دیا ان کا بھائی نائنٹی ٹو ففٹی فور میں ایک سو سکتر تکڑا پلے رہی ہے یہ باقی سارے تکڑے پلے رہی ہے چھے چھکے تو بابر آزم نے کریئر میں نہیں مارے بھائی اس نے کو مچ میں مار دیئے واؤ اور پھر سات چوکے ہی مار دیئے کمال کر دیا یار ون سیونٹی کی سٹرائک ریٹ بابر آزم نے یہاں اللہ اتنی سٹرائک ریٹ ہوتی بھی ہے یہ پاسیبل بھی ہے کیل رہول کو تو چھوڑی دیجئے آپ وہ تو خیرہ لگ بات ہے کیل رہول تو اتنی سٹرائک ریٹ سے مار سکتا ہے بابر نہیں مار سکتا گلچن جھا انیس رن روہت پورڈل یہ ان کے کپتان ہے اٹھارہ رن اس کے بعد دیپیندر سنگھ ہے دو رن پھر تو تیل آگئی ختم ہوگی بات تو ون سیونٹی فور سکس نیپال اور اس کے بعد دکھائیے گا کیا حال ہوا اچھا تو یہ ون سیونٹی فور سکتا ہے تو یہ ون سیونٹی فور ایٹ سپر ہوگیا تھا وہ بھائی ساپ ہوگیا تھا وہ تیل ہوگیا تھا ہے مرسی اللہ وان آرہ سپر ہوگیا تک مات چلا گیا اور یہاں پر 47 بنائے ستیجہ اور آرہ اندریس انہوں نے 62 بنائے آرہ نیچے تک جاتے اور یہ وکٹ کی پر تھے نیچے جاتے جاتے تیلوے لائے اور ون سیونٹی فور ایٹ پہ ہی ختم ہوا پورے بیس آگئر میں اور پھر آیا سپر ہوگا اور سپر ہوگا کے اندر یو ایس اے بناتا ہے دو رن اور دو رن پر خاتمہ خاتمہ اور نپال چوتھی وال میں میں جیت جاتا ہے اوہ بھائی ساں شریز بھی جیت جاتا ہے کونسا بولر کون تھا نپال کا ایک سیکند میں کو دیکھنے ہی جی کیونکہ سوپر آور میں یو ایس اے کو رسٹرکٹ کرنا دو رن کے اوپر مائنڈ بلوئنگ یار ان کے بولرز نے بھی سب نے اچھا بولر کون تھا نہیں نہیں جس نے دو رن پر رسٹرکٹ کرنا نپال کا دو رن پر ختم نیتر بل کرنے دوران پہ تو کیا ہی بچاتا ہو تو نیپال has created history انہوں نے USA کو ہرا دیا اور کتنا tight tough match ہوا سپر اوبر match میں نیپال نے USA کو پیل دیا ہے آفٹر شوک پاکستان تک چلے گئے ہیں باب اور آزم کو یقین نہیں ہو رہا کہ یا اللہ ایسی بیٹنگ ہو سکتی ہے میرے کو بشواس نہیں ہو رہا اور سیریز بھی جیت گیا ہے نیپال 2-0 ہو چکا ہے نیپال is whitewashing USA اور پوٹویں مٹی کالک on the face of پاکستان no disrespect to پاکستان all disrespect only to پاکستان شہر مانے جی آہ کہ نیپال بھی پیل رہی ہے اور تم پیل رہی ہے ورلڈ کپ کے اندر تو اس اچھے تو نیپال اور آگے آجاتی ہمارے ساتھ کھیلتی مزا آتا تھا تھوڑا نیپال کے ساتھ but they are not shocked